اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ سربرا پاک بہریہ کا بہری مرسیز پاک دوہزار چوبیس کے دورانی جہازوں کوسٹل اور ٹریک ایریاس کا دورہ چیف آف دی نیویل سٹاف ریڈ مل نوید اشرف نے ارمارہ کےٹی بندر اور شاہ بندر میں نیویل تنصیبات کا دورہ کیا ہے چیف آف دی نیویل سٹاف ریڈ مل نوید اشرف کا تنصیبات کا دورہ اس متعلق تصلاح کیا ہے سلمان عوان سے جانتے جی سلمان جو تفصیلات ہیں وہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان نیوی نے تیس پار 2024 کے دوران انڈین نیوی کو ڈیٹیکٹ کیا اور انڈین نیوی کے جہاز کو بہری جہاز کو آپ دوز کو اور سیارے کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے جو کہ خفیہ طور پر پاکستان نیوی کی جو ایکسرسائز ہے اس کو اپزرپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پاکستان نیوی نے ان کو انڈین نیوی کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور ان کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان نیوی کے جانب سے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو انڈین نیوی کی ایک آپ دوز جو ہے اس کو ایک بار پھر ہم کہہ سکتے ہیں ڈیٹیکٹ کر لیا گیا ہے اور آپ دوز کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ جنگی افطلاق کے اندر نیول وار فیر کے اندر جو ہے اس کو شور شورٹ کل جو ہے وہ مانا جاتا ہے یعنی یہ آپ دوز جو ہے پکڑی گئی اور پکڑی جانے کا مطلب ہے کسی آپ دوز کا کہ وہ ماری گئی تو یہ پاکستان نیوی کی بہت بڑی کامیابی ہے سی سپارک نونٹی کونٹی فور کے دوران کے انڈین نیوی جو کہ اس ایکسرسائز کو کوورٹلی اپزرگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی خفیہ طور پر اس ایکسرسائز کا جازہ لینے کی کوشش کر رہی تھی ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا اور ان کو تینوں پلیٹ فارم سے یعنی زیرے آپ بھی ناکام بنایا گیا سطح آپ پر بھی ناکام بنایا گیا اور فرائی طور پر بھی آپریشن کی جو جاسوسی کرنے کی ایک طرح سے کوشش کر رہے تھے تو پاکستان نیوی نے ان کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھول چٹائی ہے بلکہ چلو بھر پانی میں ڈبو دیا ہے اگر ہم نیوی کی صلاح کے اندر بات کریں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ سی سپارک کے دوران پاکستان نیوی کو حاصل ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں وہ آج نیوی چیف نے دورہ کیا ہے سلمان مزید تفصیلات بھی لیں گے فیل وقت آپ کو بہت شکریہ